امام کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفاہ کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں انسان کی زندگی کے کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں کبھی انسان روحانی طور پر جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے ایسی صورت میں انسان کو دواء کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے بعض وقت بیمار خود اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی اعادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے اس کے دوست رشتدار عزیز اقربہ اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لئے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لئے شفاعیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لئے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خصوصا قبولیت کے مواقع پر رات کا پچھلا پہر اس کے لئے بہت مناسب ہے جب اللہ سبحانو تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصا اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفاع کی کوئی امید نہ ہو تو اسے اور بھی زیادہ خوشو خضو کے ساتھ اور ایسے وقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحتیابی ہو سکے اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا پر مبنی ہے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَائِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدِ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدِ اللہم لا مانع لما عاطیتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یعنی اللہ سبحانو تعالی کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے تو ہی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں بیماریاں کیوں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے جب تک اللہ سبحانو تعالی کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی قرآن مجید میں آتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اور اس میں اللہ سبحانو تعالی کی حکمت اور مشیعت کارفرما ہوتی ہے اور وہ کیا ہو سکتی ہے مثلاً اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ کہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر رکھ کر خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ وہ سوچے تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے وہ آرام کی قیفیت میں آ جاتا ہے ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مصیبتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرُ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ تعالی ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو سالہ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ادعا و الدواء بیماریاں اور علاج اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہو انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی سادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ ماف کر دے تو وہ اور بات ہے ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چوبے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخ سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ اس پر سبر کرتا ہے اس لئے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیماری اللہ کے ازن سے آتی ہے اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر اسی طرح موز سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنے چاہیے خاخ کتنی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے اکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو ہاں جسے معلوم ہو اسے معلوم ہو ہوتا ہے اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا بعض وقت اللہ تعالیٰ داکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور بعض وقت وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر KISI کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا بہرحال نویت کچھ بھی ہو تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا نہیں ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفاہ نہیں ہو سکتی خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفاہ الا شفاہ کوئی شفاہ نہیں مگر تیری ہی شفاہ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفاہ عطا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالی ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتا چلتا ہے کہ شفاہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے امسح البعص رب الناسی بیدک الشفاء لا یکشف الكرب الا انتا اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفاہ ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عادت کے لیے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ پڑھے میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفاہ عطا فرمائے تو اللہ عزوجلہ اسے شفاہ عطا فرما دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی بیماریوں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے وَأَيُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْضُرُ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیئے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن ابی آس السقفی کو ایک دعا سکھائی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس درد کی جگہ پر اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور سات مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجدو و احاضرو اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانو تعالی نے مجھے شفا عطا کر دی پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیق میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس طرح تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفا ہوتی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے عزم میں کوئی تکلیف ہوتی پوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے اور صفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا لیشفا بہی سقیمنا بی اذن ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سباس کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے یعنی لعاب دہن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور لعاب دہن جو ہے ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر جب لعاب دہن لگائے جائے تو شفا ہوتی ہے جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلے ہوئے مریض کے اوپر یہی دعا پڑھ کر لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالی نے اس مریض کو شفا یاب کر دیا اور وہ دعا تھی پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچوں نے کٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے سورت الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا ہو گئی اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے اور سورت فاتحہ سب لوگوں کو آتی ہے اسی لئے اس کا نام سورت الشفا بھی ہے کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچوں پر لانت کرے یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک مگوایا آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوا یا دعا سے مریض صحتیاب نہ ہو رہا ہو اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ مومن کے لیے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ جس بھی حال میں گزرے بہرحال وہ اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے یعنی اگر وہ تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بے پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے یعنی یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیر اللی اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفاہ عطا فرمائے اور ہمیں بیماری اور آزمائش کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک اور ایسے کاموں سے بچائے جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں موسیقی